ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارے پتی نے تمہیں کیا توفہ دیا سہیلی نے کہا کچھ بھی نہیں اس نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا اس کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں؟ لفظوں کا یہ زہری لابم گرا کر وہ سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی فکر میں چھوڑ کر چلتی بنی تھوڑی درواز شام کے وقت اس کا پتی گھر آیا اور پتنی کا موں لٹکا ہوا پایا پھر دونوں میں جھگڑا ہوا ایک دوسرے کو لانتیں بھیجی مار پیٹ ہوئی اور آخر کار پتی پتنی میں تلاک ہو گیا جانتے ہیں پرابلم کی شروعات کہاں سے ہوئی اس فجول کے جملے سے جو اس کا حال چال جاننے آئی سہیلی نے کہا تھا ایک بار وکاس جی نے اپنے جگری دوست فبن سے پوچھا تم کہاں کام کرتے ہو؟ فبن نے کہا فلا نہ دکان وکاس جی نے پوچھا کتنی تنخواہ دیتا ہے مالک فبن نے کہا 18,000 وکاس جی نے کہا 18,000 روپے بس تمہاری جندگی کیسے کٹتی ہے اتنے کم پیسوں میں فبن جی نے گہری سانس کھیست ہوئے کہا بس یار کیا بتاؤں کچھ دنوں کے بعد فبن جی اپنے کام سے بے رکھے ہو گئے اور تنخواہ وڑانے کی ڈیمانڈ کر دی جسے مالک نے رد کر دیا فبن نے جوب چھوڑ دی اور بے روجگار ہو گئے پہلے ان کے پاس کام تھا اور اب کوئی کام نہیں رہا ایک اور صاحب نے ایک سکت سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتے تھے تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے کیا اسے تم سے محبت نہیں رہی باپ نے کہا بیٹا زیادہ ویست رہتا ہے اس کے کام کا شیڈیول بہت سکتے اس کے بی 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 بچے ہیں اسے بہت کم وقت ملتا ہے پہلا آدمی بولا واہ یہ کیا بات ہوئی تم نے اسے پالا پوسا اس کی ہر خواہش پوری کی اب اس کو بڑھاپے میں ویستتہ کی بجے سے ملنے کا وقت نہیں ملتا یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہوا نا اس باتشیت کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کے پرتیش شنگ کا پیدا ہو گئے مٹا جب بھی ملنے آتا وہ یہی سوستہ رہتا کہ اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے سبائے میرے تو ساتھیوں یاد رکھئے جوان سے نکلے شبد دوسروں پر بہت گہرہ اثر ڈالتے ہیں بے شک کچھ لوگ کی جوانوں سے شیطانی بول ہی نکلتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سے سوال ہمیں ایسے ہیں جو معصوم لگ سکتے ہیں جیسے تم نے یہ کیوں نہیں خریدا تمہارے پاس وہ کیوں نہیں ہے تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے چل سکتی ہو تم اسے اتنا کیسے مان سکتے ہو وغیرہ وغیرہ دراصل اس طرح کے بے مطلبی فجول کے سوال نالانی میں یا وینا مقصد کے ہم پوچھ بیٹھتے ہیں جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری یہ سوال سننے والے کے دل میں نفرت یا محبت کا کونسا بیج پور ہے آج کے دور میں ہمارے اردگرد سماج یا گھروں میں جو ٹینشن ٹائٹ ہو رہی ہے اس کی جڑ تک اگر جایا جائے تو اکثر اس کے پیچھے کسی اور کا ہی ہاتھ ہوتا ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ نادانی میں یا جان بوچ کر بولے جانے والے جملے کسی کی زندگی کو موسیقی